اور ایک اور خاص خبر سامنے آ رہی ہے مہاراشترا سے جہاں پر خادے ایبم اوشدی پرساشن نے کھانے کے سامان کو اخباری کاغذ میں دینے پر پرتیبند لگا دیا ہے آدیش میں کہا گیا ہے کہ اخباری کاغذ میں کھانے کا کوئی بھی آئیٹم نہ بیچا جائے کیونکہ اس کی سیاہی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے راجوے کے سب ہی کاروباریوں کو کھانے کا سامان اخباری کاغذ میں دینے پر ترنت روک لگانے کا آدیش دیا گیا ہے خاص کر وڑا پاؤ پوہا مٹھائی اور بھیل جیسے سامان جو ٹھیلے پر بکتے ہیں وہاں پلیٹ کی جگہ اخبار کے کاغذ کا استعمال کیا جاتا ہے نئے آدیش کے مطابق اخباری کاغذ میں سامان دینے پر ان پر کڑی کاروائی کی جائے گی دوہزار سولہ میں بھی فوڈ سیفٹی اور سٹانڈر آتھارٹی آف انڈیا ایف ایس ایس اے آئی نے پورے دیش میں ایڈوائزری جاری کر فوڈ آئیٹم کو اخباری کاغذ میں لپیٹنے پر بین لگایا تھا لیکن اب مہراشترا کے اندر اس آدیش کو سختی سے لاغو کیا گیا ہے اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا پکڑا گیا تو اس کے اوپر سخت کاروائی کی جائے گی اور اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ فوڈ انسپیکٹر بھپال سے جڑ گئے ہیں ڈی کے دوبے جی ان سے ہم بات کریں گے دوبے جی اب سے ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ یہ جو حکم آیا ہے مہراشترا سرکار نے جو سنایا ہے وہاں کے ڈپارٹمنٹ نے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو دیکھتے ہیں کافی اچھا ہے اس لیے اچھا ہے کیونکہ دیکھیں فوڈ ٹیپ ٹیٹرین اوٹھارٹی آف انڈیا نے 2019 میں ہی کہہ دیا تھا کہ اخوار کیونکہ بہت الگ لگ سر ہے کہ کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں اور اس میں اگر کوئی گرم چیزیں ہو گئی اور آئیلی چیزیں ہو گئی وہ اگر اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اس کا کچھ کیمیکل ہے وہ فوڈ آئٹیکل میں بھی اس کا پورشن کچھ آتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو لمبے سمیں پہ ہمارے صحت پہ اس کا حانی کارک پروباؤ پڑ سکتا ہے اس لیے مہارت سرکار نے اگر اس کو انیشیئیٹ کیا ہے کہ الگ سے اس کو ایک مہم کی طور پہ لیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ویسے ہم یہ کرتے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان سب چیزوں کی خبریں نہیں بنتی پر یہ چیزیں ہم اگر کسی سٹالز پہ ہم اپنے جو انسپیکشن میں جب ہم کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار کیسے یوز کوٹ کیا جا رہا ہے تو ہم ان لوگوں کو منہ کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدی پردیش میں بھی اس طرح کی پہل کی جانی چاہیے کیونکہ یہ صحت تو سب کی سمان ہی ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر نہیں بلکل صحیح بات ہے پہل کرنے کے یا کام کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو جیسے ہم کر ہی رہے ہیں یہ چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں اور ہم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم لوگوں کو روکتے ہیں منہ کرتے ہیں اور کئی بار ہم اس کے ریگارڈنگ ایمپورمنٹ نوٹس بھی جاری کرتے ہیں تو یہ ہم کرتے ہی ہیں اب اس کو اگر مہم کے طور پر ایک آدیش جاری کر کے اور ایک پورے کی پورے پردیش میں بیاپک اس طرح سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے اگر اس کو ایسے لیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں کہیں کوئی برائی نہیں ہے فوڈ سیکٹر میں تو جتنا زیادہ کام کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے جی دوبے جی آپ کا دھنیواد تمام ہمارے ساتھ اپنے وچار ساجہ کرنے کے لیے تو خبر یہی بڑی ہے کہ مہاراشترا کے خاد ایوم آشدی پرساشن نے کھانے کے سمان کو اخباری کاغذ میں دینے پر پرتیبند لگا دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 2016 میں بھی FSS AI نے پورے دیش میں ایڈوائزری جاری کر فوڈ آئٹم کو اخباری کاغذ میں لپیٹنے پر بین لگایا گیا تھا باوجود اس کے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چھیلوں پر جو لوگ اس طرح سے کھانے کی سامگری بیچتے ہیں تو پوہا جلیبی وغیرہ وہ اخباری کاغذ میں ہی لپیٹ کے دیتے ہیں